موسیقی اسلام علیکم ویورز فلم سٹار شباز اکمل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورز آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہم ایک بڑی پیاری سی اور بڑی انوسنسی جو ہیرون تھی چہدہ مینی ان کے مطلق میں بنانا چاہتا ہوں انہوں نے بہت سا کام کیا سنگنگ بھی کی اور بڑے بڑے پیارے گانے ان پر پچرائز ہوئے انہوں نے میرے ساتھ بھی کام کیا اور بھی بہت سا کام کیا وہ سارا جتنا بھی کام تھا اس کا تھوڑا تھوڑا جو کلپس ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ان کی زنگی کا جتنا بھی حال وال ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آپ کہاں پہ ہیں اور کیا حالات ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں سارا کوش انشاءاللہ پیش کروں گا تو ہم ان سٹارڈ لیتے ہیں ان کی پیدائی سے انیس سو بہتر میں لاہور میں وہ پیدا ہوئی اور ان کا جو فیملی تھی وہ بڑی ازاد خیال تھی اور ان کو بچپن سے ہی شوق تھا فلم میں موسیقی دینے کا گانے کا اور سنگن کرنے کا دس سال کی عمر میں انہوں نے موسیقی کی تربیت لینی شروع کر دی اور انہوں نے جو ریڈیو پہ بھی گانا شروع کر دیا اور جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انہوں نے دس سال کی عمر سے سنگنگ شروع کر دی تھی تو ماسٹر صادق صاحب جو تھے وہ بڑے بہترین استادوں میں سے تھے اور نبینہ بھی تھے اور وہ بچاتے تھے پیانو وہ بڑا بہترین پیانو بچاتے تھے کہ برے سگیر پاکو ہند میں ایسا پیانو کوئی نہیں بجا سکتا وہ ان کے استادوں میں سے تھے تو انہوں نے گانا گوایا ریڈیو پاکستان پیچھائے دامینی سے اس وقت صرف جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کی عمر جو تھی دس سال تھی تو وہ اس زمانے میں فکس مائک ہوتے تھے تو اس وجہ سے ان کو پر پرابلم پڑی ان کا کان چھوٹا تھا چھوٹی 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 دس سال کی تھی پھر ان کے لیے ایک سٹول لایا گیا وہ سٹول پر کھڑے ہوکے انہوں نے پھر وہ گانا پرفارن کیا اور اسی دوران شاہد مسعود صاحب جو تھے ان کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے ان کو آفر کی کہ آپ فلم میں کام کریں لیکن انہوں نے بڑے کہتے ہیں جی ابھی ان کی عمر چھوٹی تھی وہ بڑی مسومانہ طریقے سے انہوں نے انکار کر دیا لیکن انہوں نے بہت دفعہ ان کو کہا جو پاکستان فلم انڈرسٹری میں ان کا ساملے ڈیبیوٹ ہوا اور وہ پہلی فلم انہوں کی جو ریلیز ہوئی اس کے بعد ان کی ایک فلم آئی انصاف کا ترازو اور انصاف کے ترازو کے بعد اچھا شکر والا میں بھی انہوں نے میرے ساتھ کام کیا اور بڑا زبردست لوگوں کو آج بھی وہ یاد ہے ان کا کریکٹر بڑا بہترین ان کا کردار تھا اور اور دشمن دادا بڑی زبردست فلم تھی اس میں بھی ان کو بڑا اچھا کردار ملا تھا اور پھر ان کی ایک فلم آئی جس کا نام تھا دہلیز اس میں بھی انہوں نے بڑا پیارا کام کیا اور بڑا ان کا جو کردار تھا وہ بڑا ایسے تھا کہ جیسے وہ یاد رہ جانے والا تھا اس کے بعد ایک فلم آئی جس کا نام تھا چاہت چاہت کے بعد دل لگی فلم تھی اور نرگس فلم تھی اور بہت سی ایسی فلمیں اس دور میں آئیں پیچھے جن میں وہ بڑی مشہور ہوئیں اور بڑا پیارا انہوں نے کام کیا انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے دراموں میں بھی کام کیا ایک ڈرامے کا نام تھا کفز اور دوسرے کا نام تھا مہنجدہ یہ بھی انہوں نے دو ڈرامے تھے بڑے مقبول ہوئے ان کی پرفارمس کو دیکھتے ہوئے اور ان کی جتنی بھی جد و جہتی وہ اتنی کامیاب تھی کہ ان کو پرائیڈ آف پرفارمس دینا پڑا حکومت پاکستان نے ان کو تمگے سے نوازا تقریباً سو سے زائد فلموں میں انہوں نے کام کیا اس کے بعد انہوں نے سٹیج دراموں میں بھی کام کیا اور ٹیلی ویژن دراموں میں بھی کام کیا اور جو ان کی گائیگی کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو اپنی سلیلی عواظ میں انہیں سرکار مدینہ کی شان میں بھی کی ایک جو نات تھی وہ بھی بڑی مشہور ہوئی ان کے بول تھے کہ شاہ مدینہ وہ بڑی زبردست ان کی نات لوگوں نے سنی اور بڑا لطف لیا شاہ مدینہ ان کی جو قیفیت تھی اپنی زندگی میں وہ بڑی کہلنے کے سخی تھی لوگوں کو ڈونیشن کرتی تھی اور اس کی جو مثال ہے کہ دو ہزار پانچ میں جو زلزلہ آیا اتنا زیادہ تو انہوں نے اس سلسلے میں پھر پوری دنیا میں کئی ملکوں کا دورہ کیا اور جا کے دونیشن حاصل کی ان لوگوں کے لیے اور ان کی مدد کے لیے انہوں نے بڑی ایفرٹ کی تو وہ بھی بڑا ایک دور تھا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کی پاکستانیوں کے لیے تو ان کو کوئین آف میلیڈی ایشیا کوئین آف میلیڈی کا بھی خطاب دیا گیا انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں ہر قسم کا کام کیا رونے دھونے کا کام بھی کیا اور کومیڈی ٹیپ بھی کام کیا اور انہوں نے بڑے کیبرے ڈانس اور کلب ڈانس بھی کیے تو ایسے بھی ان کا بڑا مشہور ہوا کہ یہ بڑے فہش ڈانس کر رہی ہیں اور یہ وہ لیکن انہوں نے اس چیز کو دھیان نہ دیا اور اپنا کام جاری رکھا اور بہتر سے بہتر اپنی کار کردے کی دکھانے کی کوشش کی تو اسی سلسلے میں وہ آگے اپنی زندگی بڑھتی رہی انہوں نے لوگوں کی باتیں نہیں سنی اور بہترین کام کر کے دکھایا اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے گائکی کی طرف سے تو ایک گانہ تھا جو میڈم نور جہاں کا گایا ہوا تھا اور انہوں نے گانہ تھا دوبارہ تو زبیدہ خانم جو تھی بڑا 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 نام ہے اور اقبال بانو اور رئیس خان صاحب جو تھے انہوں نے اس گانے کے انام میں ان کو زمانے میں پھر سو رفے کا نوٹ دیا جو ان کے لئے بڑی عزت افضائی کی بات تھی اور اتنے سے بڑے لوگ ان کو انہام دیتے ہیں وہ تو پانچ روپے بھی بہت ہوتے ہیں کسی بڑے آدمی کا انہام انہام ہی ہوتا ہے اس کی قیمت نہیں دیکھی جاتی اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا جو حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں رہے فلمیں نہیں بن رہی کام نہیں ہو رہا تو لہٰذا کئی لوگ غائب ہو گئے اس میں شایدہ مینی صاحبہ جو تھی وہ بھی پردہ سکرین سے غائب ہو گئی اور اپنے گھر پہ بیٹھ گئی اور بہترین اب زندگی گزار رہی ہے ہمیں ان چیز کا علم ہے اس چیز کا کہ انہوں نے ان کے حالات بہت اچھی ہیں اپنا بڑے بہترین طریقے سے ان کی زندگی گزار رہی ہے اور ہماری بھی دعا ہے کہ خدا کی ذات پاک ان کو خوش و خورم بکھیں تو ابھی اس کے ساتھ ہی اچھے بلوگ کا ہم اشترام کرتے ہیں اور نیکس بلوگ میں اچھے سے بلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے موسیقی